سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کی طرح شملہ میرچ کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو شملہ میرچ لیئے اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے چلیے جلی سے بنا لیتے ہیں تو بھی چیزیں ڈالیں گے وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں پین میں میں نے ایک بڑا چمچ تیل ڈالا ہے سرسو کا تیل لیا ہے تیل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب اس میں آدھا چھوٹا چمچ میں زیرہ ڈالوں گے اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں اجوائن ڈالیں گے زیرہ اور اجوائن ہلکا سا بھراہی ہو جائے گا تو پہر اس میں ہم پیاز ڈالیں گے یہ میں نے دو بڑے سائس کے پیاز لیا تھے اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے پہ پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہلکا سا فرائے کر لیے اس کو ایک دم گولڈن براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا فرائی کرنا ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں پیاس کو بس میں نے ہلکا سا ہی فرائی کر رہا ہے دو منٹ کے لیے اس کو براؤن بلکل بھی نہیں کرنا اب میں اس میں شملا مجھٹا لوں بہت مزیدار ہماری سبزیون کا تیار ہو گیا آپ بھی اس ریٹیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ دیکھیں میں نے شملا مجھٹا دیا اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں پیاس کے ساتھ اب ہم اس میں مسائلے ڈالیں یہ میں نے ایک کپ دہی لیے یہ دہی میں اس میں ڈال دوں گی دیکھیں اس میں دو ٹیبل اسپون میں موم پھلی کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے موم پھلی ڈالوں گی دو ٹیبل اسپون یہ بھونی ہوئی موم پھلی ہے ایک چھوٹا چمچ اس میں نمک ڈالے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ اس میں ہلدی پورڈر ڈالے گا اور ایک چمچ میں اس میں لال مش کا پورڈر ڈال رہی ہیں اور یہ دیکھیں ایک چمچ میں اس میں کسوری میتھی ڈال رہی ہیں اس سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آ دے گی اب ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مسائلے کو سارے یہ دیکھیں سارے مسائلوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہمیں اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ میں یہ سبزی بن کر تیار ہوگی گیس کا فلیم میڈیم کر دوں گے اس کا ڈھککن لگا کر اس کا پکنے کے لئے رکھ دوں گے جب یہ پک جائے گی تھوڑی سی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں سبزی کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی شملمش کی سبزی بن کر بلکل تیار ہے اس میں میں نے پانی بلکل بھی نے ڈالا تھا دہی نے جو پانی چھوڑا تھا اور پیاز نے اس میں ہماری سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے کہ آپ بھی اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں چلیے ملتے ہیں ہم اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ